بسم اللہ الرحمن الرحیم starting with the name of Allah which is specially merciful and entirely merciful آج کے جو ہمارے ویڈیو ہے وہ ہے assignment number 5 کے solution 5 کہ آپ نے assignment number 5 کو solve کیسے کرنا ہے اس کے جو requirement ہے وہ میں already highlight کر چکا ہوں آپ نے اس میں data collections analysis and finding جو کہ وہ complete کرنی ہے total mask اس کے 30 ہے instrument آپ نے وہ use کرنے ہیں جو آپ کے relevant supervisor نے approve کیے ہیں data collection کے لئے اگر کسی کے نہیں ہوئے تو وہ ان سے کرا سکتے ہیں through skype اور email address contact کر کے اس assignment میں آپ نے کرنا ہے data collection اور اس data collection جو آپ کریں گے اس کے اپنے یہاں پہ analysis کرنی ہے analysis کرنے کے بعد آپ کے result ہے وہ tabulation appropriate analysis techniques and interpretations of those result کے ساتھ آپ نے وہ لکھنا اور display کرنا ہے after doing the analysis you also need to give findings کیا آپ کی finding کیا ہوئی ہے جو آپ نے research کی ہے اس کے کیا finding ہے اور discussion لوگوں کے ساتھ آپ کی کیا ہوئی ہے conclusion آپ نے کیا نکالا ہے کہ یار ایک conclusion جو میں نے جو ساری research کا process کیا ہے اس کا conclusion اگر میں ایک یا دو پر ریگر آپ پر لکھنا چاہو تو وہ کیا ہوگا اور recommendations جو ہیں وہ کیا ہوگی further جو میں جس چیز پر میں research کے جو problem ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا avoid کرنے کے لیے ٹھیک ہے SPSS ایک software ہے جو انہوں نے کہا ہے آپ کو کہ استعمال کریں لیکن میرے humbly request یہ ہے کہ اس کو آپ avoid کریں خامہ کی complication میں آپ جائیں گے ٹھیک ہے end میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو سارا process ہے وہ اپنے supervisor سے recommend کرانے اور پھر view elements پہ upload کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی آتے ہیں اس کے solution file کی طرف اگر آئے solution file میں انہوں نے کہا ہے کہ data analysis and data analysis and interpretation ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایک short introduction دی ہے کہ data analysis and interpretation کیا ہوتی ہے پھر اس نے یہ کہا ہے questionnaire کے ذریعے جو اس نے data collect کیا ہے اس کو مطلع source نے define کیا ہے کہ questionnaire کے ذریعے جو data select ہوا ہے اگر اس میں ایک لکھاؤ کا interpretation ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے strongly agree تھا اگر دو لکھا ہے تو مطلب تھا agree تھا اگر کین لکھا ہے تو neutral تھا چار لکھا ہے تو disagree تھا اگر پانچ لکھا ہے تو strongly disagree تھا اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میڈم نے ایک اور duration لگائی ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ follow اے پی اے مینویل اے پی اے مینویل کو آپ فالو کریں ڈیک ہے ڈیک ہے نیکس ہے format of the table is totally wrong جو format table ہے یہ بالکل wrong ہے ڈیک ہے sorry اچھا descriptive analysis of the data آپ نے صرف words means collect na ہے کہ جو آپ کی finding ہے جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 30% لوگوں نے agree کیا ہے 30% لوگوں نے disagree agree کیا ہے 5% لوگوں نے slightly کیا ہے اور 5% لوگوں نے اس طرح کی جو interpretation ہے ہوا آپ نے اس میں لکھی ہے جو آپ نے question سے data select کیا ہے ٹھیک ہے collect کیا ہے next demographic data وہ جو ہے یہ جو ہے بنائے گیا ہے sample کے طور پر نا کہ gender کیا ہے ان کی age کیا ہے جو میری sampling ہے ٹھیک ہے qualification ان کی کیا ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایک table بنایا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے interpretation بھی لے کیا ہے کہ یہ اس کے interpretation ہے category wise اس نے age میں جو ہے ان لوگوں کو divide کیا ہے کہ less than 25 group 1 ہے group 2 group 3 یا پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے ان پر وزیبل ہے qualification اس کی کیا ہے experience ان کا کیا ہے یہ جو ساری information دے رہا ہے یہ sampling کی background information دے رہا ہے کہ وہ کہاں سے بلاؤنگ کرتے ہیں data کیا ہے qualification اس کی کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس پی ایس 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 ساپڑی ایسامال کتروں نے ایک data لگایا ہے نمبر نکالا ہے فائنڈنگ کی ہے اور لیکن یہاں پہ میڈم دیکھا ہے format of the tables is totally wrong format اس کا ٹھیک ہے لیکن data اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن format اس سے present کیا ہے وہ غلط ہے جس کو ایسے اس کا نمبر کم ملے ہیں ٹھیک ہے next پہ آئے تو یہ سیم وہی data ہے ٹھیک ہے جو questionnaire میں ہے یہاں پہ interpretation شو ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے descriptive form میں بھی لکھنا ہے تمہجائے reliability test انہوں نے کیا ہے reliability test through sbs software ہوتا ہے تو آپ نے sbs software کو avoid کرنا ہے نہیں use کرنا آپ کے لئے first time ہوگا تو difficult ہو جائے گا ٹھیک ہے وہی same terminology software کی استعمال ہوئی ہے یہاں پہ آئے تو chapter number five میں جو ہے نا انہوں نے question ہے کہ آپ نے summarize کرے جو کام کیا ہے finding آپ کو کیا ملی conclusion کیا ملا اور recommendation کیا ملے ٹھیک ہے جو میں mistake سے recommendation جو ہے نا وہ رہا گئی تھی میری تو اس فائد سے مجھے نمبر کم ملے ہیں summary جو میں نے سارا کچھ کیا ہے مطلب sampling collect کی کیا کیا میں نے کیا وہ سارا میں لکھ دوں گا یہاں پہ finding اس مجھے کیا ملی لب جو solution مجھے ملا وہ کیا تھا وہ یہاں پہ میں لکھ دوں گا ٹھیک ہے conclusion میں نے اپنے سارے process سے conclude کیا کیا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اور end پہ جو ہے ریکمنڈیشن لکھیں گے کہ آپ اس problems کو avoid یا ختم کیسے کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر پائیں لکھ پائیں thank you for watching my video اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ